محمد صاحب ایک ٹرم یوز کی بہت شروع میں جنرل صاحب نے جب وہ بولنا ہونے شروع میں ہم نے کہا کہ ایک زمانے میں بیتولا محسود مجاہد تھا ہم جو جنرلی انفرمیشن دیکھتے رہے ہیں بریفنگ دیکھتے رہے ہیں ہمیں تو یہ تاثر ہے کہ بیتولا محسود کی ٹیریٹری نہ تو افغانستان کے ساتھ لگتی نہ ہی بیتولا محسود جو ہیں وہ افغانستان میں جو ایک سٹرگل ہے امریکہ کے خلاف اس میں کو بہت انٹرسٹڈ ہے ان کا تو تمام تر جو غصہ ہے وہ پاکستانی شہروں پر نکل رہا ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکل رہا ہے یہ طالبان کی جب لڑائی ہو رہی تھی شمالی اتحاد کے ساتھ انجنرل محسود کے ساتھ تو ان کے ساتھ جا کے لڑا تھا طالبان کے اس میں لشکر میں تھا اور یہی اس کا سارا کنٹریبیوشن ہے سوویٹ ویڈنٹ کے خلاف کہتے ہیں سیونٹیز میں میڈ سیونٹیز میں پیدا ہوا ہے تو یہ طالبان تو انیس سو چورانوے سے لے کے دوہزار ایک تک ان کی لڑائی رہی نا تو اسی دوران یہ گیا تھا اور ٹیریٹری سوویٹ کے خلاف یہ نہیں لڑا ہے تو اس کے بعد انٹرن ایسائن کانفریٹ ہاں اس کے بعد یہ محسود جو ٹرائب ہے ان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا لیکن سوویٹ ویڈرستان کا بارڈر ملتا ہے تو یہ اسی ایجنسی کا آدمی ہے تو ان کے لیے آنا جانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اس کے کیا ریلیشنشپ ہیں جو باقی مجاہدین گروپ ہیں جو زیادہ وہاں کا یعنی سراجد حکانی مولا نظیر کیا ہے یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ ان کا الائر دیکھئے یہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے اور کافی پانچ ساتھ آٹھ سال پر محید ہے جنرل صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ کون سے عوامل تھے جن کے وجہ سے یہ لوگ اوبرنا شروع ہو گئے یہ ایمنٹ ہو گئے سٹیج پر آ گئے انہوں نے اپنی فالوینگ کی اپنے کافی لوگ ان کے اس میں آ گئے ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ان کے ساتھ ہم دردیاں پیدا ہو گئی نیک محمد کے زمانے میں اس کی وہ حیثیت نہیں تھی جب نیک محمد کے ساتھ ایک کور کمانڈر نے وہاں جا کے معایدہ کیا تو اس معایدے کے ساتھ دن کے بعد پریڈیٹر ڈرون نے اس کو ختم کر دیا اسی طرح باجہول میں جب معایدہ ہو رہا تھا تو وہ اس کا جو حیثیت وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد بیتولہ مسعود منظر عام پر آیا بیتولہ مسعود جب منظر عام پر آیا تو یہ سعود وزیرستان میں تو مسعود ایریا میں تو اس کی فالوینگ بننی شروع ہو گئی کیونکہ مسعود میں کوئی دوسرا لیڈر نہیں تھا اس کے مقابلے کا لیکن احمد زی وزیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر مولنہ نظیر جو تھا وہ زیادہ ایفیکٹیو تھا پھر مولنہ نظیر کو حکومت نے حکومت کی ایجنسیوں نے استعمال بھی کیا وہاں جو ازبک سے ان کے خلاف اور ان کے لشکر نے کوئی دو ڈائی سو ازبکوں کو مارا اور باقیوں کو وہاں سے نکال دیا اور کچھ آ گئے یہاں پر مسعود انٹریٹری میں تو مولنہ نظیر اور بیت اللہ مسعود کی آپس میں رائیولری پیدا ہو گئی اس کے بعد نورت وزیرستان میں جو حافظ گل بہادر ہے انہوں نے اپنا کمانڈ سنبھال لیا اپنی پوزیشن کو کنسلیڈیٹ کیا ان تینوں کی آپس میں رائیولری قائم رہی سات آٹھ مہینے پہلے ایک ایمپورٹن ڈیولیپمنٹ ہوا وہ ڈیولیپمنٹ یہ ہوا کہ ان تینوں نے مل کے ایک الائنس قائم کر لیا اور اس الائنس کی قائم کرنے کے بعد انہوں نے بیان یہ دیا کہ ہماری اب ہمارا فوکس جہاں ہے وہ افغانستان میں لڑنے پہ ہے اور پاکستان میں ہمارا فوکس نہیں ہے ہماری جو پریارٹی ہے وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ جو کوئیلیشن فورسز ہیں اس تین کے الائنس میں کون شامل تھے یہ مولا گل بہادر حافظ گل بہادر تھے مولا نظیر تھے اور بیت اللہ مسعود تھے بیت اللہ مسعود بھی شامل تھے بلکہ وہ روح روان تھے اس کے تو اس کے بعد سے یہ سات چھ سات مہینے پہلے کی بات ہے اس کے بعد سے امریکنز کو خطرہ محسوس ہوا کہ پہلے تو اس کا جو ایریا تھا وہ تو وزیرستان یا ایڈ جائننگ ایریاز وہاں لیکن امریکنز کا اس کو ٹارگٹ نہ کرنے کا آج تک کیا وجہ سمجھاتی ہے کیونکہ ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ افغانستان میں ہمارے لئے مسئلہ بن سکتا ہے امریکنز کی پہلی پرارٹی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو افغانستان میں کوئلیشن فورسز پہ حملے کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اس کو نیست و نابود کیا جائے اس کو بے بس کیا جائے چونکہ اس کا زیادہ تر فوکس پاکستان پہ تھا بس قسمتی سے اور پاکستان میں یہ گارمنٹ انسلیشن اور گارمنٹ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہا تھا تو امریکنز کو سی کوئی سروکار نہیں تھا وہ تو شاید چاہتے یہی ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈی سٹیبلائیزیشن ہو اور یہ علاقہ ادمی استعقام کی طرف بڑھے تاکہ جتنے یہ لوگ ہیں یہ اسی علاقے میں پھنسے رہیں اور پاکستانی حکومت کی سیکیورٹی فورسز بھی یہاں پہ پھنسی رہیں اور ہم افغانستان ان ایڈر ورڈز آپ اس کو بیک اپ کرتے ہیں جو جنرل حمید گل صاحب نے ابھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی فوجیں پھس چائیں اور ڈی سٹیبلائیز ہو جائے جی دیکھیں اگر یہ نہ ہوتا تو باجہول میں جو معایدہ ہونے والا تھا تو چار گھنٹے کے بعد وہاں لوگ اکھٹے ہو رہے تھے اور پانچ بجے انہوں نے پریڈ ڈرون سے مدرسے کو اڑا دی اس میں بیاسی آتا ہے میں اس پہ پھر آتا ہوں میں جنرل صاحب کی طرح بھی جانا چاہوں گا کیونکہ بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن کوکلی میں ایوی ایم صاحب سے شہزاد چوازی صاحب سے سمجھنا چاہوں گا ہم نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہماری ٹیکنیکل لیمٹیشنز ہیں اس کو ٹیک آن کرنے کی میرے ذہن میں سوال پہتا ہوتا ہے کہ 1930 میں بھی جب برطانوی امپائر تھی اور وائس رائے بیٹھتا تھا دلی میں اگر کوئی ایک وارلورڈ جو ہوتا کسی علاقے میں وہ ایبٹ آباد میں ادھم مچا دیتا یا لاہور میں ادھم مچا دیتا تو برطانوی سرکار یقینا نے ایک ایک ایکسپیڈیشنری فورس پھیج دی اور ایف سکسٹینز کے زمانے میں ڈرونز کے زمانے میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے زمانے میں سیلولر ٹیکنیلوجی کی زمانے میں ہم دو تین سال سے انتظار کر رہے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے اس کی کیا بجائے کیا لیمٹیشنز ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار چار تک کوئی ایکشن کسی قسم کا ملٹری ایکشن نہیں لیا گیا وزیرستان کے اندر کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دوزار دو کے اندر آپ کو ایک پالیسی یو ٹرن کرنا پڑا جو کوئی ہے کہ آپ کا سٹیٹڈ پالیسی سے ون ایٹی ڈگریز آپوزٹ یو ٹرن تھا چاہے وہ ایک ٹیلی فون کال پہ ہوا جی یا جس طریقے سے بھی ہوا ایک آپ کو مجبوراً نائن الیون کے بعد اپنی پالیسی کو ایک مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑا میرا حیال ہے کہ اس پالیسی کی جو ٹینجبل ایمپلیکیشن تھی یا اپلیکیشن تھی وہاں تک آتے آتے آپ کو وہ وقت ضرور لگیا دوسرا یہ بھی سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس طریقے سے ابھی ساری بات چیت ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی ایجنسیز کے یا آپ کی آپ کی سٹیٹ نے کام کیا ہوا تھا اتنی دیر تک چاہے وہ افغانستان میں مجاہدین کی شکل میں تھے یا افغانستان میں آپ کے انٹریسٹ کو لوک آفٹر کر رہے تھے تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ ایز لانگ ایز تو یہ ایک developing یا evolving situation ہے 2004 کے اندر جا کے آپ کو یہ احساس ہوا کہ جس طرح سے یہ کوئلس کر گیا اور regroup کر گیا ہے سب کے سب اس میں افغان طالبان بھی ہیں القاعدہ بھی ہے اور ان کو ایک logistic support دی جاری ہے یہاں پر تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ضرور اس وقت یہ محسوس ہوا کہ ان کی activities ہمارے ریٹ کو چیلنج کرنا شروع ہو گئی ہیں یہ decision کا issue تھا یہ technical capacity کا issue نہیں میرا نہیں technical capacity کا دیکھیں technical capacity ایک ٹوٹلی different area ہے اس کو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں کہ technical capacity یا tactical capacity ہماری کس قسم کی تھی میرا خیال ہے ultimately وہ جا کے جو ہی کچھ اس وقت بھی ہو سکتا تھا جو آج ہو رہا ہے اور جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا within our resources تو میں اس میں کوئی کمیم نہیں دیکھتا میرا نہیں خیال کہ وہ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ policy کو formulate ہوتے ہوتے اور ایک state کو ایک threat محسوس ہوتے ہوتے یہ دو سال کا وقفہ لگا تو 2004 کے اندر فائنلی جا کے آپ کی state نے سب سے پہلے یہ decision making mind بنانے میں دو سال لگے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ adjustment کرنے میں اتنا وقت لگ چونکہ حمید کل صاحب وقفے کے بعد ہمارے صدیلوں میں quickly ان سے یہی چیز سمجھوں جنرل صاحب یہ آپ نے بھی دیکھا ایوی ایم شہزاد چوہدری صاحب اس کو explain کر رہے تھے آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ technical capacity مطبق کمبائنڈ کمانڈو operation اور air bone operations کی capacity ہماری تھی لیکن ہم نے decision لیا نہیں نہیں بالکل تھی capacity کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن چند ایک عامل ہیں ان کے اوپر غور کرنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ tribesmen جوتے ہیں ان کو جب تک آپ alienate ان کو نہیں کریں گے جو پاکستانی فوج کے خلاف میں بردازما ہیں ان کو tribe سے الگ نہ کریں اس وقت تک کام بنے گا نہیں ہے اگر tribe نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور فوج کے خلاف لڑیں گے تو پھر آپ کے لئے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اور اب بھی اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سرداروں کو مار کے خانوں کو مار کے وہاں پہ ملکوں کو مار کے ایک جو اپنے لئے ایک بزنامی کا سامان پیدا کر لیا ہے تو وہ ایک پاکستانی حکومت کے لئے ایک خوشائن صورتحال ہے جس میں یہ action لیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ہمیں social action ضرور لینا ہوگا مثلاً social action میں ضروری ہے کہ وہ دلیل جو ہے اس کو counter کریں وہ logic جس کی بنیاد کے اوپر یہ خود کوش عملہ آوروں کو تیار کرتے ہیں اور ان کو launch کر دیتے ہیں چاہے پیچھے ہاتھ انڈینز ہوں پیچھے کوئی اور بھی کیوں نہ ہو لیکن جو آپ jacket پین کے آدمی آتا ہے اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے وہ دلیل جو ہے وہ تلاش کرنی ہوگی مثلاً ایک دلیل یہ ہے کہ جی انہوں نے ہماری بچیوں کو مارا انہوں نے ہمارے گھر بر بات کر دی ہے یہ کافروں کا ساتھ دے رہی ہے یہ فوج یہ اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے بہت ساری ان کے پاس دلیلیں ہوں گی نا چاہے کتنی یہ defective کیوں نہ ہو لیکن وہ دلیل تو ہوں گی اب اس دلیل کی ایک بنیادی وجہ میرا خیال ہے پرویز مشرف کا ٹرائل ہے اگر جس دن پرویز مشرف کو یہ put amount ٹرائل اگر امریکہ اجازت دے دے ابھی ہمیں کہ ٹرائل کر لو اس کا اگر اتنا ہی امریکہ کو ہمارے ساتھ ہم دردی ہے پرویز مشرف جو کہلو جی جنل صاحب سن رہے ہیں آپ کو ہاں جی تو اس کا جب اگر وہ ٹرائل کر لیں تو 50% وہ دلیل ختم ہو جائے گی میرا خیال ہے ات سے بھی زیادہ وہ دلیل ختم ہو جائے گی کہ ایک ظالم کو انہوں نے سزا دی دی پھر جس کو وہ تیار کریں گے خودکش عملہ آور کے لیے یا بوم پلانٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی سوال کرے گا یہ آزاد لوگ ہیں آسانی کے ساتھ ماننے والے یہ نہیں ہیں کہ یہ روبارٹس ہیں بلکہ ان کے تو ہمیشہ سے ان انگریزوں کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں بہت کچھ کیا پاکستان سے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے آخر کیوں پاکستان سے اس قدر متنفر ہو گئے یہ بات بہت غور کرنے کی ہے جنرل صاحب بات آپ کی بالکل سمجھ گئے اس بات کو ہم بڑھائیں گے ناظرین ابھی جنرل حمید گل نے یہ بات بھی کہی کہ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب کا اگر ٹرائل کہہ رہا ہے تو ایک آرگومنٹ یا ایک پولٹیکل ایٹموسفیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد